اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحراب ملکل جو عزداری اور قبع امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ملکل خریب ہے اس کے سسنے مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ عرض کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے کو امید ہے کہ اس سال بہت ہی شاندہ طریقے سے محرم منایا جائے گا کیونکہ دو سال سے کوویڈ کی وجہ سے محرم نہیں منایا جا سکا جیسا منایا جانا چاہیے تھا ویسا نہیں منایا جا سکا لہذا انشاءاللہ اس سال پوری امید یہی ہے کہ زبردر صریف یہ محرم بنایا جائے گا اس پہ کچھ گزارشات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلغ جس وقت بٹھتا ہے تو اس پہ یہ احتیاط کی جائے کہ وہ زمین پر نہیں گلنے پائے اور تاکہ اس کی بے حلمتی نہ ہو بہتی قائدے سے اور بہتی تبلغ سرکول کے ساتھ تبلغ لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ مجلسوں میں جو خواتین آئیں جو بچی آئیں وہ پردے کا پورا لحاظ رکھیں اور باپردہ کیونکہ کہیں بھی وہ جائیں گی تو احساس نہیں ہوگا کسی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اگر مجلس میں کوئی خاتون آ رہی ہے تو وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ یہ شیعہ خاتون ہے تو ایسی حالت پر اگر کوئی بے پردہ ہے اور نامناسب لباس پہنے ہے تو اس سے پوری قوم کی بلکہ جس سے وہ مابستہ ہیں ان کی بھی بردامی ہوگی لہذا گزارش یہ ہے کہ مجلسوں میں پوری حجاب کے ساتھ خواتین ہماری یہ آئیں اسی طرح سے جو شب آشور جو زیارتوں کے لیے ہمارے بچے جوان جاتے ہیں تو ان کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا کے تیز وہ موٹر سائیکلیں مغیرہ چلائی انہی نے پھر اس کی وجہ سے حاجسات ہو گئے لہذا گزارش ہے کہ وہ بہت اس منان و سکون سے زیارت کریں اور بہت زیادہ رفتار نہ رکھیں یہ بلکہ اگر ہلمٹ پہنے رہیں تو بہتر ہے تاکہ ان کی جان بہت قیمتی ہے بارے ایک ایک بچے کی جان بہت قیمتی ہے لہذا وہ اس کا دھیان رکھیں اور اس طرح سے موٹر سائیکلیں وہ چلائیں یا وہ سواریاں جو بھی ہیں اس طرح سے چلائیں کہ وہ کوئی حاجسات ہونے پائے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لاپروائی سے ان کے جو گھر کے پر آفت آئے گی جو ماں باپ کو جو صدبہ ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا دوسری سب سے اہم اپیل یہ ہے کہ جو آشور کا جلوس ہے اس میں رات میں لوگ تھک جاتے ہیں یقیناً تھک جاتے ہیں لہذا انجمنے جو ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں اس جلوس میں شریک ہوتی ہے جس کی وجہ سے جلوس کو سب سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے بہت جلوس جو ہوتا وہ آشور کا ہوتا ہے یا مابضہ الٹا ہے یا سب سے چھوٹا جلوس آشور کا ہوتا ہے سب سے کم انجمنے وہ اس میں شریک ہوتا ہے مشکل سے شاید پندرہ یا سولہ انجمنے آتی ہیں وہ اس میں شریک ہوتی ہے جبکہ چہلو پہ سو سو اوپر انجمنے ہوتی ہیں اس اطلاع سے آش رویل و ویب جو پرگرام ہوتا ہے اس میں بھی سو سو اوپر انجمنے ہوتی ہیں لیکن آشور کے جلوس میں بہت ہی کم تعداد میں انجمنے ہوتی ہیں یقیناً لوگ تھکے ہو ہوتے ہیں لیکن اس دن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو اتنی قربانی دینا ہوگی انجمنوں کو کہ وہ یہی دارستہ ہوگی مارہی سے شریک ہو اگر تارکٹوں نے انہیں علم اٹھا دیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا یا اگر قریب کی کربلہ سے اٹھا گیا علم چلے گئے تو جلوس کی شاد گھڑی آتی ہے ان کو تو بہرحال ان کا جلوس اٹھ گیا لیکن جلوس کی شاد ختم ہو جاتی ہے لہذا گزاری شماری یہی ہے کہ انجمنے زیادہ تعداد میں دارستہ آپ کے امام بارے سے اس جلوس میں شریک ہو اور اس کا راوہ اور جو جیسے تازیہ دفت ہوتے ہیں تو اس حصرے میں کوشش یہ ہو کہ وہ اس کو بہت ملے مجمع کے ساتھ نہ لے جائے جائے بلکہ جیسے کہ دفت ہوتے ہیں گھر کے تازیہ اسی حساب سے دفت کیا جائے تاکہ کوئی ایسا موقع نہ ہے کہ کوئی دقت پیدا ہو جائے لائن آگر کی لہذا تازیہ انشاءاللہ دفت ہوں گے آج شروع کے دن لیکن مختصر صرف گھر والوں کے ساتھ ہی وہ لے جائے تازیہ جائے کر وہاں پر دفت کرائیں پہلالا یہی چند گزارشات ہے آپ کی خدمت میں بس دعا یہی ہے کہ امن و سکون کے ساتھ اور پورے شان و شوکر کے ساتھ یہ محرف کی انشاءاللہ بنایا جائے اور پوری ہندوستان میں پوری دنیا میں ہر دنیا آمد رہے شکون رہے کسی عزدار کو کسی بھی خراج بھی نہ آئے اور جو عزداری کے دشمن ہیں جس طرح سے ہر سال ناکام رہتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی ہو اللہ نے چاہتا ہوں مالا چاہتا ہوں ناکام ناوراد رہیں گے عزداری گھٹے گے نہیں ملکہ ہر سال انشاءاللہ بہتتی چلی جائے گی وآخرت داوانا بالحضور اللہ